السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابود و ایا کنستعین ہم تیری حبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں دوستو محتشام نظامی قاسمی ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا ہے آپ سنیں گے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے دوستو آپ کو بتاتے چلے ایک باپ نے اپنی پندرہ دن کی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے یہ افسوسناک اور اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے سوبہ سندھ پاکستان کے اندر کہ ایک باپ نے اپنی پندرہ دن کی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کیونکہ وہ اپنی بچی کا علاج کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے یہ جانکاری غیر ملکی میڈیا سے مل نہیں ہے دوستو پولیس حکام نے انکشاف کیا کہ باپ کی شناخت طیب عرف مچھر کے نام سے ہوئی ہے طیب عرف مچھر نے مالی مجبوریوں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے گھناؤنے کام کا اعتراف کر لیا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی نوزائدہ بیٹی کا علاج کروانے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا اس لئے اس نے بچی کو زندہ دفن کر دیا اس کا کہنا ہے کہ یہاں کے دواخانے میں یعنی یہاں کے ہسپٹل میں بچی کا علاج کرنے سے انکار کیا گیا تھا کیونکہ یہاں کافی سہولتیں موجود نہیں ہیں بچی کو یعنی اس کی بچی کو حیدر آباد سندھ لے جانے کا مشورہ دیا گیا تاہم حیدر آباد لے جانے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود نہیں تھے دوستو پھر اس نے بچی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں دفن کر دیا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بتایا کہ بچی فوت ہو گئی ہے بتایا گیا ہے کہ بچی پیدائش کے وقت سے ہی بیمار تھی اس کی ماں اپنے دو بچوں کو لے کر اپنے مائکے چلی گئی تھی اور طیب تنہا بچی کی دیکھ بھال کر رہا تھا طیب نے نوزائدہ بچی کو دفنانے سے پہلے اسے ایک تھیلے میں ڈالنے کا اطراف بھی کیا ہے طیب کے خلاف بازابتہ طور پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے دوستو میڈیا کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ عدالتی ہدایت کے مطابق بچی کی لاش کو قبر سے نکالا گیا اور اسے پوشماشتم کے لیے بھیجا گیا ہے دوستو یہ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا ہے جاہلیت کی انتہا ہو گئی لیکن اس نے اگر غریبی کی وجہ سے یہ حرکت کی ہے اس سے اس تعلق سے میدان محشر میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا لیکن آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کیا اس کے علاوہ اس کے پڑوسیوں سے اس کے رشتداروں سے اس کے گاؤں والوں سے اور اس کے جو حکمران ہیں کیا ان سے نہیں سوال ہوگا کہ انہوں نے اس تنگ دست کی اس مجبور انسان کی کیوں دیکھوال نہیں کی اگر اس کے پاس پیسے ہوتے اس کے پاس مال و سباب ہوتا تو یہ ایسا کرتا ہرگز نہیں کرتا اس نے مجبوری میں یہ بڑا قدم اٹھایا ہے اگرچہ اس نے بہت ہی گھناؤنا کام کیا ہے بہت ہی غلط کام کیا ہے لیکن دوستو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ اب ہم اپنے ارد گرد دیکھے اپنے پڑوسیوں کو دیکھے اپنے رشتداروں میں دیکھے کوئی اتنا تنگ دست تو نہیں کہ وہ اس طرح کا کام کرنے پر مجبور ہو جائے اور یہ تو ایک کیس سامنے آ گیا ہے یہ کھل گیا ہے نہ جانے اس طرح کے واقعات کتنے ہوتے ہوں گے غریبی کی وجہ سے کہ لوگ بڑے بڑے قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرمائے ہمارے یہاں جو ہمارے ملک بھارت میں ارتداد کا جو مسئلہ تیزی سے چل رہا ہے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ غریبی بھی ہے ان کا کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے پھر وہ بڑی آسانی کے ساتھ غیر لوگوں کے ساتھ چلی جاتی ہے کیونکہ وہاں ان کو سب کچھ فراہم کیا جا رہا ہے بات ہے اس بڑے حیران کہ ان واقعے سے ہمیں سبخ ملتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں اپنے رشداروں میں دیکھیں اپنے گاؤں میں دیکھیں کوئی پریشان تو نہیں اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ضروری نہیں کہ آپ ان کی مکمل ذمہ داری اٹھائیں لاکھ دو لاکھ روپے سے آپ ان کی مدد کریں اگر آپ سو روپے کی استعداد رکھتے ہیں تو آپ ان کی سو روپے سے مدد کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت بڑا عجر ملنے والا ہے دوستو آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے کمیٹ میں ضرور لکھے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا اپنے رشداروں کا خاص خیال لکھے کہیں کوئی پریشان تو نہیں اگر کوئی پریشان ہے تنگ دست ہے تو ان کے کام میں ہاتھ بٹائے ان کا حوصلہ بڑھائے اور ان کی خدمت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی نسرت و مدد فرمائے اللہ تعالی ان کو فتح نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ